اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تمہاری مدد کی اے صحابہ اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے جبکہ تم تھوڑے تھے جبکہ تم فیسروں سا آمان تھے وہاں یوں کہ جب حضور پیئے دوالوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ پاک حجرت کرتے تھے تو یہودیوں کو سپیشلی ابو جہل کو مشرقی کو ایک آنکھ نہ پھایا اور انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا دعویٰ کرنے کا سوچا کہ اب اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہمارا دین ختم ہوگا ہے ہمارا وہ فرسودہ نظام ختم ہوتا ہے جس سے ہم نے لوگوں کے دلوں پر تفزے کیے ہوئے لوگوں کے جسموں پر تفزے کیے ہوئے لوگوں کے زیر اپی طرح فائل کیے ہوئے وہ سارا کچھا چھتا ہمارا بھل جائے گا وہ ساری باراتیں ہماری لوگ کے سامنے آ جائے گی جس سے پہلے کہ سب لوگ مسلمان بھل جائیں دامان مصطفیٰ سے بابستہ ہو جائیں انہیں موڑنا ہوگا کیا تھے جی؟ کاجر کرتے ہیں وہ لشکر لے کر ایک ہزار کے قریب لشکر لے کر جب مدینہ پاک کی طرف آیا ادھر آگئے دو جہاں رحمتِ عالمیہ اصول اللہ علیہ وسلم کو خبر پرچی تو حضور علیہ السلام کو سلام سے سب صحابہ مجمع کرنایا اصول اللہ علیہ السلام کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ سب کے جائے صحابہ آگئے فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کی جائے کیا کرنا چاہیے یعنی جذباتیت اور اسوں سے فالحانہ بہتک تعالیٰ تھا کہ صحابہ و فرق کہتے تھے اللہ آپ حکم تو کریں ہم گوڑے کا دریاؤں میں ڈال دیں آپ حکم تو کریں ہم گردرے کارکیاں آپ کے سامنے ان کی رکھتے ہیں ان کی بجا کے وہ ہمارے دور پر حملہ کریں آپ پر حملہ کریں دین اسلام کے امائی کیوں پر حملہ کریں ہم چھوڑیں گے نہیں بے صحابہ ماندی کا عالب ہے بے صحابہ ماندی کا عالب ہے یعنی اندارہ دکائیں کے ٹوٹلی دو گوڑے اور ستن تعداد مسلمانوں کی تین سو تیرہ ہے اور ان تین سو تیرہ کے پاس دو گوڑے ہیں آٹھ زنے ہیں اور اللہ فصلی جو پینا Larry جاتا ہے آٹھ زنے ہیں اور صرف اور صرف یہ چھے زنے ہیں آٹھ طلوالے طلوال جس سے پینا جاتا ہے اور اب دیکھا جائے جو سو گوڑے ہیں سو دو گوڑے کہاں اور سو گوڑے کہاں ادر مسلمانوں کے پاس ستن اوٹ ہیں اور ان کے پاس سات سو اوٹ ہیں کہاں ساتسو اوٹ اور کہاں سنتا اوٹ اور یہ اوٹ جاتے ہیں صحابہ patین بڑھتے ہیں پھر اوٹ بڑھتے ہیں بار بار ہی جا رہے ہیں اور جاتے 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 جو بھی اوگی اوگی دیکھا جاتے جا رہے ہیں کہ جنگ پہی رہا ہے کہ اس راہ و رکوفر کی پہلی جنگ ہے پہلی جنگ جنگ رہنے جا رہے ہیں جسائے پبڑ پیدا کر فرشتے پہ اگلوشت کو اٹھا سکتے ہیں قطار اندر قطار اندر قطار اندر قطار اندی تو آج بھی کر ابراہیم کا ارکی عمیاء بقیدا تو آپ لہے سکتے ہو چیزدہ بیدا دیکھئے رشکر جا رہا ہے مسلمانوں کے یہ اٹھا سورد رشق کر جا رہے ہیں یہوں کی دیکھnے دھر دوسر وارے چھے جنہے دو گوڑے آرگ پروارے چھیعے سنویہو سنویے سکتر اٹھ اور لندے جا رہے ہیں ہزان سے جن کے پاس اوٹ بے شمار ساکھ سے اوٹ جن کے پانچناک سو بڑے اور بے شمار آلاتے ہر دو سپ اور وہ لڑنے کیلئے آئے ہیں اور یہ اوٹ سے لڑنے کیلئے جا رہے ہیں سبحان اللہ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کس چیز پر تمہیں بھروسہ ہے تمہیں تمہارے تلوالوں میں بھروسہ ہے تمہارے 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 آنٹھ ہیں آزاروں سے آنٹھ تلوالے لے دیں گی زنے تو تمہارے پر چھہیں اور تو بے شمار تو کیسے داری ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے دار داریں ہمیں تینوں پر ناز نہیں ہے ہمیں تلوالوں پر بھروسہ نہیں ہے اور حلقائی یاراتو بھری شم کی طرح دروی رزمِ حق و باپ یہ ہو تو فلان ہے پولین انہوں نے کہا تین اور تلوال پر بھروسہ کانفرک کرتا ہے ہمیں تین اور تلوال پر نیسے اور درچے پر پانے پر بھروسہ نہیں کپنے والے پر بھروسہ وہ دیکھو جو آج اٹھائیں تو ان کی کھڑوڑیں کھڑوڑیں جو ہیں چاند اور ستانے بن جاتے ہیں وہ جو آج ایسے اٹھانے تو جندت تک پھون جاتا ہے جن کی لگاہیں صدر کو مطحہ جھو جاتی ہے اور بیچے جھوڑا دے تو تحت تو سنا پر بھروسہ جاتی ہے جن کی حاضر ساری کائنات کو تغلیق ہو رایا گیا ہمیں تو اس کے اوپر دروسہ ہے کائنات میں جس سے بہادر رب نے بیٹر ہی نہیں کیا وہ ہے محمد رسول اللہ جب وہ ہمارے ساتھیں ہمیں فکر کس چیز کی حضور آپ آگے پڑی تشریف لائیے ہم ہوں گے نا سب سے پہلے ہم ہم آئیں گے ہماری لائش تو کوئی گزرے گا تو پوچے گا وہاں نہیں پوچے گا اور چھوڑے گے نہیں یا رسول اللہ وہ جسمہ پھین رہی تھا وہ سعبہ اکرام گویا فرما رہے تھے یا رسول اللہ سب سے نشم کرو تیلے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک پہ جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا پھرے وہ جہاں نہیں وہ گویا فرما رہے تھے یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائے آپ حکم تو فرمائے عالم تو کوئی شہ ہے ہی نہیں وہ آپ میں ہی زندے دی کہاں ہم اور کہاں آج آپ کے ساتھ نصفت نے کہاں پھرچا دیا کیا عرض کرو جانا کیا چیز ہماری ہے ابو بکر صدیب کیسے حساب ہی عمر فرور عثمان علی گوڑا علی کیا منظر ہوگا اور ساتھ فرمائے ہوں گے کیا عرض کرے جانا کیا چیز ہماری ہے کیا عرض کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دی میں تمہارا ہے یہ جانا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانا بھی تمہاری ہے پڑا گاہ میں کروارے نہ دیکھو کوڑے نہ دیکھو زینے نہ دیکھو ہمیں بروسہ اللہ پہ ہے یا جو جانے والے ساتھ مدینے والے ہیں ہمیں اپنے نارض کرنے والے ہیں اللہ حرکت ہے یہ وہ بوکہ آیا مہدان آیا اور صف پتی کے لیے حضور میں پھروایا بہت دل بہت دل بڑے کیا سوکر صف پتی صف نے کیا بڑھا لی صف رسول اللہ اللہ طراح جب آپ موجود بہت دل beneath دل بہت دل 자�ہ اللہ کہ کوئی یہ بکٹ ہے مخرافی کو جلد آئے پچھنے اور ہے سلام اللہ ایک ہے کہ تو ہر جاتا ہے، behöں لوگو پس شاید کرتے ہیں تو وہ اپنے خرشنا ہوں لیکن اس خلق کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشداروں کی وجہ پڑھا یا سلام میں اپنے مغلوم کی وجہ پڑھا کسی طرح بھائی ہے، کسی طرح چچا م Georgi کسی طرح، کسی طرح کسی طرح کا رشدگی ہے کیا بھائی ہے اید کر دیا کسی طریقہ ایک ہماریاں قی contrast حافظ آپ کو اردو دیو، امیرے میں نے عوالے کرو، آپ کو اپنے شدار انہوں کے عوالے کرو، مسمان اور امیرے انہوں کے عوالے کرو، پھر تب کو مدر کی ہوتا ہے؟ شخص اللہ پھر زمانے میں تک یہ ہے، چشم صلت میں یہ مدر تک یہ ہے، کہ جب حضور ربیت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فقوق دیا فوری، پھر بیا اچھی کرنا چاہیے دلاؤت کو کہنا ہے جا یا رسول اللہ، اے اسی کہنے رو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، بلنیر عمال ہوں الشدہ وعال کفار قرآن کہتا ہے نا سنے مالی، اسی گفران اور ساختا، اور گفران اور بیوئی جو نہ ہوئے اسی ساختا، آنپس رجی سے روکار مالی بیلیوں، نرمہ، انہوں نے لیاو، لیاو دیر سنے نشت دار دے، انہوں نے سنے عوالے کرو سانے آنپس رسول اللہ نے عوالے کر دے، پھر چشکے فرق دیا، انہوں نے رکھتا کہا، کہ انہوں نے فروض نے سکے، ماموں نے دور پڑھ کے حضور دے مانگار پیش رہا تھا وہ کہاں کیاں عمر، یہ ترے ماں کا دوائی نہیں سی لگتا، اکیے لگتا سی، پھر بہتے اے تکیہ میں نے آقا سے کچھ نہیں سی لگتا میں نے یہ دیکھا کہ حضور کا کیا لگتا تھا، آنپس میرے آقا کے سامنے آگیا ہے، نہیں دیکھا کچھ بھی، اللہ اکبر یہ مرنک کبھی چشکے فرق نہیں دیکھا تھا، دین اور اسلام کا یہ مارکہ جا اللہ پڑھنا حق الباطل، انہوں باطلہ تار نہ لہوکا، دن یہ زمانے میں دیکھا اور تاریخ کی قداموں میں عقم کیا، یہ تین سو تیرہ بے سرو سا ماملی کے آدم میں تھے، ایک ہزار کا مشکلیں جدار تھا، اور سانو زمان دوسر مطہر میں، کھانے بینے سبیت سب کچھ تھا، اور وہ ان کے سامنے گھرے دے گیا چودہ شہید ہوئے مسلمانوں کے اور ان کے سو مارے گئے، سو مارے گئے، زمانہ تو رسوائی کا مقدر ٹھائی، اور جو قریش مکہ کہلاتے تھے، سرداران مکہ کہلاتے تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو دعوے کرتے تھے، لکم دیتے تھے، بڑا برجاہل اور اس کے ساتھی وہ پسپاہ ہوئے مارے گئے، زمانہ تو رسوائی کا مقدر ٹھائی، آزمت اور ارچائی مقدر ٹھائی، صحابہ اکرام کی رب نے فرمایا، کوئی چلے تو صحیح، کوئی نکلے تو صحیح، کوئی رب کے رازتے میں آئے تو صحیح، کوئی میدان میں اتھرے تو صحیح، رب رسرتے ہوتار دیتا ہے، رب مدد ناطل کر دیتا ہے، رب تحابب کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن کس کی انشاءت ہے؟ انتنصر اللہ یقصر کو، رب آیا میرے دین کی تم ملک کرو تمہاری مدد میں کرو، تم میرے دین کی، میں اپنے دین کی خرم بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم آؤ نا، تمہیں کیوں کہتا کیا؟ رب مستخوں میں ہو لهم تو، میں دکھاؤ نا، ون کو جو کہتے تھے، یہ فلقا ہو فساد کرے گے، میں تکا آتا ہوں Mastafa؛ خوف تھی، یہ مستفہ؛ کیلئے جہاد بھی کریں گے، یہ دین کیلئے جہاد بھی کریں گے، اسلام گئے، اپنی قطعہ بھی پیس کریں گے، اور اگر مکان پر تمہاں مامو دیکھیں گے نہ چاچا دیکھیں گے چکر اللہ دیکھیں گے مصطفحہ دیکھیں گے اور الحمدللہ اس موقع پر اللہ نے فرشتے اٹھائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اٹھا گیا ان کو امام پہنے ہوئے تھے اور ان کا رنگ سب زرم سب زرم کی امام پہنے ہوئے تھے کہ سب زرم کی امامی یہاں اس حدیث سے مشارک ہوئے تھے تو انہیں پہنے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو فرشتے مدد فرما کے تھے ان کو پتہ ہی نہ چلتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے آج بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کے فرشتے واقعہ سبجھ گئے ہم کہیں گے مصطفح ہو گیا سو اولانا نانا آج بھی اگر ان کے لچھے گرم میں کوئی جلنے والا ہو آج بھی اپنے وقت کے واقعے میں آپ کا ساتھ دینے والا ہو تو آپ کبھی چھوڑتا ہی نہیں اب میں اور آپ اللہ کی وجہ کا ساتھ دے تو اللہ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ پیسر ہی دے گا ہماری مشکل میں ہماری مدد اور حل کیوں نہیں کرے گا لیکن کچھ سکتے دل سے اس کی باردہ ہمیں آئے تو یہ وہ مبارک کا جو سکرہ بزار و مبارک تو ہوا اس کو یاد رکھنا اس کو خفیصہ بیانتا یہ بھائی کو ڈوک کرتا یہ جنہیں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے بات یاد سنائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام تر صحابہ اکرام کا جن جنہیں وہاں جو موجود تھے اگر تسکرہ کیا جائے وہاں حیران ہو جائے یہ جنگ بردہ کوئی عجیب نقشہ ہے دلوں میں ایک کجیب کیفیت پیدا کرتا ہے سنگوں نے خیناب کو گنشتی عطا کرتا ہے جذبات پر ٹرقیوں اور روح نصیب کرتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے بزرگ و آتابیں ایک صحابہ اکرام ایسے تھے آج ہمیں دلوں کے نشے طرف پر چلتے ہوئے ایسا ہی حیرت مندر ہم بھی یہ طوالہ چوڑا کے دیوائیت کو مدر بڑھنا پڑے گا دین اسلام کے پھیلانے کے لئے ہمیں یوں ایک دنیا میں جہاں جہاں آدم اسلام میں تربیش مسائلیں حال کرنا پڑے گا یقیناً دین اور اسلام ہمیں امن کا درست دیتا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن یاد اکھو ایک ہوتی ہے بزدری ایک ہوتا ہے امن امن کا درست تو دیتا ہے بزدری کا نہیں دیتا کہ باتا امن کی چادر اوڑ کی چھپر ہے اور وہ یہ کہے کہ میں امن پسند ہوں اسے نہیں باتا اس سے بڑھ کر امن پسند کون ہوگا جو تربارے لے کر دین کی چھوڑھا دیتا ہوں وہ اصندر کہتا ہے کہ ہمیں نہ چھیلو ہمیں نہ چھیلو کوئی چھیلے گا لے تربار ہے وہ امن پہلا منا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ ادھر در چھوڑھا ساڑھے کہتے ہیں امن کے لئے اور امن پہلے کے لئے بیچوں کنا ہی ہوتی ہے پولیس کی ضرورت پڑتی ہے فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر دور میں جو پتر صدیق سے لے کہ آئی تک الحمدللہ وہ فوج رہی ہے جو ہمیشہ کام کرتی رہی ہے اللہ تعالی آج ہمیں بھی اسی فونی کے اسلام میں داخل فونی کی توفیق ادا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیم کے لئے ہر باتن سے تگرانے کی توفیق ادا فرمائے چاہے نظریات کا باطل عمری کا اکنے والا ہو چاہے وہ آماری حضورت کے خیرام اسلامی طور پر مخانفت کرنے والا ہو یا عالم اسلام میں جہی پر بھی مروا یا مفرستی جنہوں نے کمزہ کیے اس سب کے خیرام اللہ تعالی ہم سب کو جہاری عظیق کی توفیق ادا فرمائے جو کفارل رسول 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 فرمائے آدھ رسول اللہ علیہ وسلم آدھ رسول اللہ علیہ وسلم